میرا نام نعمان الیتاری ہے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو اسی طرح کیا اولیاء کرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نیک مومن کی جو قبر ہوتی ہے اس میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے جسموں کے زندہ ہونے کے واقعات یہ مشاہد ہیں یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو دیکھا نہ گیا ہو اب بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برسوں کے بعد قبریں کھل رہی ہوتی ہیں اور اللہ پاک نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا ہوتا ہے تو اولیاء کے جسموں کو بھی اللہ پاک یہ سلامت رکھتا ہے اسی طرح جو حفاظ ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر کبھی نافرمانی نہ کرنے والا جسم ان تمام کے حوالے سے کتابوں کے اندر یہ مذکور ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جسم بھی قبر کے اندر سلامت رہتے ہیں اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ انعام دوسروں کو عطا فرمانا چاہے تو عطا فرما سکتا ہے تو ایسے واقعات اب بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں اب تو بالکل واضح ہو گیا نا کہ اب آج کے دور کے اندر ایسی قبریں کھلیں جس کے اندر لوگوں نے دیکھا اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی بزرگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں مستنت کتابوں کے اندر موجود ہیں ایک جسم سلامت ہونا ایک حیات کے حوالے سے جائے سوال ان کے نا حیات نبی اور حیات عجیب اسی طرح جو حیات کا معاملہ ہے تو دیکھیں روح تو کبھی نہیں مرتی روح ہمیشہ یہ زندہ رہتی ہے روح کے مرنے کا کول کرنا یہ تو گمراہی ہے موت جو نام ہے وہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اس کے بعد جو روح ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ کافر کا بھی رہتا ہے اس کی روح کا بھی تعلق اس کے جسم کے ساتھ ختم نہیں ہوتا جو عذاب ہوتا ہے یہ جسم اور روح دونوں کے اوپر وہا ہوتا ہے اسی طرح نیک لوگوں کے اوپر جو انام ہوتا ہے تو وہ جسم اور روح دونوں کے اوپر ہوتا ہے یعنی ایسے نہیں کہا کہ لئے روح کو جی اس ہیں ملろう ہے لطم اللہ ہے اصیل یہ تو دیکھیں کہ جسم ہوتا ہے قبر کے اندر روح کسی بھی مقام پر ہو جو مختلف حدیث کے اندر مختلف روحوں کے بارے میں ہے کہ کہاں کون سی روح رہے گی تو پھر بھی جب بندہ قبر پر جاتا ہے تو قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے وہ اس کا قریب ہوتا ہے تو اس سے اس کو انصیت حاصل ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں روح کے ذریعے ہوتی ہیں وہ روح کا تعلق ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ جس کی وجہ سے جسم جو ہوتا ہے آنے والے کو پہچان رہا ہوتا ہے تو حیات یہ تو ہر ایک کے لیے ثابت ہے اب ہر ایک کے درجے کے مطابق پھر اس کے لیے حیات ثابت ہوتی ہے سب سے آلہ اور عرفہ جو حیات ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شہدہ اکرام سے بھی پڑھ کر حیات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر جب درود پاک کے حوالے سے بیان کیا تو صحابی نے جو ارزت کیا تھا جی کہ آپ جب قبر میں تشریف فرما ہوں گے تو کیا اس وقت بھی یہ آواز پہنچے گی آپ لوگوں کا دودھ اسلام آپ تک پہنچے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیئے کہ ان اللہ حرم عدل ارضی ان تأکل اجساد الانبیاء بے شک اللہ پاک نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کی جسم کو کھائے بلکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یا کسی اور کے دور کے اندر قبر انور ہے اس کی دیوار گر گئی تھی ایک پاؤں ظاہر ہو گیا تو دوگ دہشت کے اندر آ گئے کہ یہ پاؤں کس کا ظاہر ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پاؤں نہ ہو تو پھر حضرت سید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے پہچان دیا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے بلکہ پاؤں بلکہ سلامت وہ حیات ہے کیوں نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرمائیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے فرمایا کہ انہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر اللہ انہیں یہ طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے جہاں چاہیں وہ تصرب بھی فرمائیں اور وہاں جہاں بھی سکیں ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم مبارک کے ساتھ اپنے مزار پور انوار میں تشریف فرمائیں اور جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے وہاں جا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر ہر جگہ آپ موجود ہیں ہر ہر میفل میں آپ بقاعدہ تشریف فرماؤتے ہیں اور جاتے ہیں جس میں مبارک کے ساتھ یہ نہیں علم کے ساتھ سب کو مشاہدہ فرمارے ہیں پوری کائنات کو مشاہدہ فرمارے ہیں اور ہماری آوازوں کو ہماری فریادوں کو وہ بقاعدہ سنتے ہیں میرے امام آل حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام سبحانہ اللہ قصر سے درود و سلام پڑھیں اور ان نیتوں اور عزائم کے ساتھ پڑھا کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں سانیتوں ہماریوڈی میں امین کے ساتھ پڑھیں س intéressant سنوانه